اگر تمہارے گھر میں تمہارے اممہ کو تمہیں کیا تو بھی برا بھلا بولے رہے تو اللہ کے واسطے تمہاری موت آنے سے پہلے جاک اممہ سے ماں فی مانگ لو تمہارے باوہ سے جاک ماں فی مانگ لو ماں باپ تمہارے لئے انمول تحفہ دنیا کی ہر چیز پیسوں سے مل جاتی ماں باپ نہیں ملتے ماں باپ نہیں ملتے یاد رکھو اللہ کہتا ہے رزر ربی فی رزر والدین و سختر ربی فی سختر والدین فرش پر ماں باپ رازی تو عرش والہ اللہ رازی اگر فرش پر ماں باپ ناراض تو عرش والہ اللہ بھی ناراض پہلے ماں باپ کو خوش رکھ با ماں باپ کو موں کسا کا گالیاں دیتا ماں باپ کو کیوں ملے ہوں باتان کرتا ارے کل پر سو ملے سو ساس اسریاں کو یہاں بھی ڈالیتا زر کے اوپر اممہ باپ پیدا کر کو پال کو اس کا ہنگنا موتنا دھولا کو بڑھا کرے اممہ کو بھی کیر کرتا نہیں باپ کو بھی کیر کرتا نہیں اپنے بچوں کو دیندار بناو حافظِ خوران بناو عالمِ دین بناو یہ بات میں کیوں بولتوں مالوں یہ بات میں کیوں بولتوں آپ جا کر دیکھو بڑے بڑے سٹیاں میں ہیدر آباد میں تمہارے ویجے وڈا میں یا تمہارے بڑے بڑے بینگلور میں ممبئی میں کلکتہ میں بڑے بڑے انڈیا کے capital cities میں جا کر دیکھو old age home old age home بڑھوں کا ایک حسٹل بنا ہوا ہے وہاں جاکو دیکھو کبھی جاکو ان کے پاس ایک گھنٹہ بیٹ کاؤ تمہارا کلیجہ پھڑ جاتا وہ بڑے ہیں اپنے پوتردان کو کھلانے کے واسے اپنے نواسیوں کو کھلانے کے واسے اپنے گھر میں بیٹ کو چار بول بولنے کے واسے ترسری لیکن بچے لگ جاک ان کو سردالین old age home میں جاؤ جی باوہ ہمارے پاس ٹائم نہیں تمہارے پالک بیٹھنے جاؤ تمہارا پائیسیاں ہونا نہیں بیس تمہیں مہنا مہنا ہرے دیوانے تیرے پائیسیاں کی ضرورت نہیں رہے ان کو تیری محبت کی ضرورت ہے تیرے سہارے کی ضرورت ہے تیری خدمت کی ضرورت ہے ماں باپ ماں باپ کی خدمت کرنے والا جنت میں جائیں گا ماں باپ کی رسوہ کر کو نافرمانی کرنے والا جہنم میں جائیں گا اللہ اس کے نام اعمال برباد کر کو رکھ دالیں گا old age home میں کس کے ماں باپ لائروں کے ماں باپ ٹیچروں کے ماں باپ انجینئران کے ماں باپ بڑے بڑے دنیا کے ڈگریالی ایس والے کے ماں باپ ملیں گے آپ کو old age home میں لیکن لیکن انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ یہ میرا دعویٰ ہے میرا چیلنج ہے پورے انڈیا کے پورے old age home میں جا کو تلاش لو ایک حافظ خوران کا ماں باپ آپ کو وہاں نہیں ملیں گے ایک حالیم دین کے ماں باپ آپ کو کسی old age home میں نہیں ملیں گے کیوں مدرسے میں وہ سکھایا جاتا ہے کہ تیری ماں کے خدموں کے نیچے جنت ہے تیرا باپ جنت کے اور دروازوں میں سے درمیان کا دروازہ ہے وہ سکھایا جاتا ہے ماں باپ کیا قدر ہوتی کیا عزت ہوتی کیا محبت ہوتی وہ جانتا حافظ کنے والا عالم کنے والا میں یہ نہیں بولتا تمہارے بچیاں کو دنیا کے ڈگریان نکو پڑھاؤ خالی آلیمہ بناو بناو ڈگری پڑھاؤ لیکن علم والا دین کا علم سے کورا نکو کرو اسے دین کا علم سکھاؤ اسے تب انہیں ماں باپ کی خدر جانتا اور تمہارے گھر میں تمہارے اممہ پو تمہارے باوہ پو تمہارے بھانہ پو بھائیہ پو کبھی گالیاں دیئے رہے تو پکڑک مارے رہے تو کیا تو بھی اونچ نیچ بولے رہے مافی مانگ لو جی کئی کو کئی مافی مانگنا میں کئی مافی مانگنا ارے مافی مانگے چھوٹا نہیں ہوتا تو چھوٹا نہیں ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدوہ حجت الویدہ میں سارے صحابہ کو یہ اعلان کر کے بیان کر رہے ہیں میرے صحابہ میں نے اللہ کے پرغام کو تمہارے تک امانت داری سے پہنچا دیا کیا تم اللہ کے پاس گواہی دوگے ہاں میں اے اللہ کے نبی ہم گواہی دیں گے آپ نے اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچا دیا اللہم مشہد اللہم مشہد اللہم مشہد اللہ تو گواہ رہنا میں تیرے پیغام کو امانت داری سے پہنچا دیا اللہ تیرے دین کو میں نے پہنچا دیا اس کے بعد ہمارے نبی کے اعلان کرتے ہیں میرے صحابہ میں اتیس سال تمہارے درمیان میں جیا جانے ان جانے میں میری زبان سے میرے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف ہوئی رہے تو اللہ کو اسے مجھے معاف کرو بولے اللہ کی نبی مجھے معاف کرو اگر کوئی سزا دینا چاہے یہ محمد ابن عبداللہ حاضر ہے سزا دینے ہو لیکن آخرت میں نہ کو پگڑو اللہ کے پاس منجھے نہ کو پگڑو میں کیا تبی بولے رہا تو ماف کر دا لوں کون بول رہی ہے کائنات کے سرور ایک کونین ہمارے نبی رحمت اللہ العالمین بول رہی ہے جی بات ہے مجلس میں ایک صحابی تھے ان کا نام عبداللہ بن عتیق تھا اٹھے اللہ کے نبی آپ ایک بار منجھے مارے تھے میں مار کچھ بدلہ لے توں عمر بن خطاب اٹھے بولے اللہ کے نبی تم نہ مارنے کی بات کرتا ہی نے تمہیں ہوں بولو عمر کی تلوار اس کی گردن اڑا کو رکھ دالتی ہے نہیں نہیں اسے کیا بھی نکو بولو آو جی میرے سامنے آو جی کب ماریا تھا مہیں کب کی مارے تھے تمہیں اچھا کیا لے کوڑا لے مارے تھے لاؤ جی کوڑا لاؤ جی کوڑا دیئے لےو بھئی مار لے ہوگت پلٹے اللہ کے نبی مار لے ہوگت پلٹے اے اللہ کے نبی انصاف کیجئے آپ کے بدن پر اس وقت میرے بدن پر چادر نہیں تھی آج آپ کے بدن پر چادر ہے چادر ہٹائیے میں بھی وہی ساچ مارتوں اللہ کے نبی پریشان لوگ رونے لگے نبی چادر ہٹا دیئے اور اس کے سامنے پیش کر دیئے لے بھئی مار لے تھا مار لے وہ صحابی کوڑا لے ہاتھ اوپر اٹھائے ہاتھ کپنے لگا کوڑا نیچے گر گیا نبی سے چمٹ گئے اور گردن کے پاس یہاں نیچے ایک اونچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مہر نبوت نام کی ایک چیز تھی جس پر ایک کالا مسہ تھا وہ چومے وہ صحابی اے اللہ کے نبی میرے مابا پاپ پر خربان غزو اہد میں آپ سفارہ کے بیچ میں اپنی چھڑی سے مجھے پیچے ڈھکے لے تھے بس اتتاج کرے تھے آپ نے کبھی مجھے نہیں مارا میں بہانہ بنایا میں حدیث سنا تھا جو ایمان کی حالت میں میری مہر نبوت کو دیکھ لے جہنم کی آگ اسے نہیں چھو سکتی میں مہر نبوت چھومنا چاہتا تھا اللہ کے نبی نے کہا میں دعا کرتوں اللہ تیرے پر جہنم حرام کرے لیکن یہ حدیث ہمارے لئے کیا عبرت رکھتی وقت بڑے کائنات کے پیغمبر عام انسانوں کے سامنے میں کیا تو تکلیف دیارت ماف کرو گت بول رہی ہمیں ہمارے امہ سے ہمارے بھانہ سے ہمارے بھائیان سے مافی مانگے کیا تو گھنڑا بگڑتا ہمارا کیا تو بھی بگڑ دے گا جی ہمارا موت آنے سے پہلے اپنے گھر کے ماحول کوئی اسلامی ماحول بنا لو اللہ کے واسطے صدھار لو کبھی ناچاخیوں کے ساتھ رشداریاں توڑ کے دنیا سے نکو جاؤ اللہ تعالیٰ موقع دیا آج ہم نہ جینے کا موقع دیا کل سانس رک جاتی مردیک سامنے مافی مانگنا چاہے تو بھی نہیں ماف کرتے